پاکستان میں دہشتگردی کی تازہ لہر وفاقی وزیر نے جنرل فیز پر سنگین الزامات لگا دیئے وفاقی وزیر انسانی حقوق اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنمار ریاض پیرزادہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ سابق بی جی آئی ایس آئیل ایفنین جنرل فیز حمید ٹی ٹی پی کو پاکستان باپس لانا چاہتے تھے ریاض پیرزادہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ایک ان کیمرہ اجلاس میں جنرلز نے کہا تھا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کو پاکستان واپس آنے دیا جائے اور یہ تجویز جنرل ٹائٹ فیز حمید نے دی تھی وہ طالبان کو مرکزی دھارے میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر یہ حکمت عملی بیک فائر کر گئی وفاقی وزیر کے مطابق جنرل فیز کی تجویز پر اعتراض اٹھاتے ہوئے بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے انہیں یاد دلایا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں بے نظیر بھٹو سمیت ہمارے کافی موتبر رہنما شہید ہوئے ہیں ایسے میں طالبان کو واپس کیسے لائے جا سکتا ہے تو اس پہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے اور شہباز صاحب نے بڑا اس پہ بات کی تھی کہ جی اس سے ہمارے کافی موتبر لیڈر شہید ہوئے ہیں جس میں بے نظیر بھٹو صاحب کا اور وہ ٹی ٹی پی نہیں کیا ریاض پیزادہ نے سابق آرمی چیف پر آرٹیکل چھے لگانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جنرل باجبہ پر آرٹیکل چھے لگا تو ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ پاکستان کا آرمی چیف بھی ملک دشمن ہو سکتا ہے